بولنے والا آم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے قلب میں واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں میں راحت نام کا ایک کسان رہتا تھا راحت ایک سادہ آدمی تھا اپنی فصلوں اور مویشیوں کی دیکھ پھال کرنے والی زندگی سے مطمئن تھا ان کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے گاؤں میں ان کی عزت کی جاتی تھا ایک دن اپنے آم کے باغ میں سے گزرتے ہوئے راحت کو ایک غیر معمولی چیز نظر آئے آم کے درختوں میں سے ایک پر ایک عجیب و غریب نشونمہ تھا ایک چھوٹا سنہری آم جو کسی پھل کے برقس نظر آتا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو اس نے آم سے ایک نرم اور سریلی آواز سنی ہیلو آم نے کہا میں بات کرنے والا آم ہوں یا آپ کوئی کہانی سننا پسند کریں گی راحت حیران رہ گیا ایک بات کرنے والا آم ایسی بات اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھا لیکن اس کا تجسس اس سے بڑھ گیا اور اس نے اتفاق میں سر ہلایا مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں بات کرنے والا آم رامکور ایک کہانی سنانے لگا ایک غریب کسان کی کہانی اس کے پاس ایک چھوٹا سا زمین اور ایک گائی کسان اپنا پیت بھرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ اکثر بھوکا رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کافی خوراک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا ایک دن اپنی گائی کی دیکھ پھل کے دوران کسان کو مسافروں کے ایک گروپ سے ملاقات ہوئی جو راستے سے بھٹک گئے تھے اور بھوکے تھے کسان کو ان پر ترس آیا اور اس نے انہیں کچھ کھانا اور پانی پیش کیا مسافروں نے کسان کی مہربانی کے لیے شکر گزار تھے اور پوچھا کی کیا وہ اسے ادا کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کسان نے بدلے میں کچھ نہیں ماندا لیکن مسافروں نے اسرار کیا انہوں نے اسے چاندی کا ایک چھوٹا سکا دیا اور اسے محفوظ رکھنے کو کہا انہوں نے کہا جب بھی اب مسئیبت میں ہوں انہوں نے کہا صرف اس سکے کو تھامے رکھی اور آپ کی مدد آئے گی مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سب سکراب کریں بولنے والا عام ایک لمحے کے لیے رکھا راہت کو کہانی کو اپنے اندر سمیتنے دیا راہت کسان کی مہربانی اور مسافروں کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا عام نے اپنی بات جاری رکھی سال گزر گئے اور کسان کی خسمت بدل گئی وہ خوشحال ہو گیا اور اسے اب اپنی گھر والوں کی کفالت کی فکر نہیں کرنی پڑے لیکن وہ مسافروں کی مہربانی یا چاندی کا سکا کبھی نہیں پھولا جو انہوں نے اسے دیا تھا ایک دن جب کسان اپنی کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس نے ایک مدھم آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی یہ ایک غریب بھوکا آدمی تھا جو راستہ بھول گیا تھا اور اسے خوراک اور پانی کی اشد ضرورت تھی کسان کو یاد آیا چاندی کا سکا اس آدمی کو دیا جیسے ہی اس آدمی نے سکا لیا وہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا فرشتہ نے کسان کو اس کی مہربانی کے لیے برکت دی اور ودا کیا کہ وہ اس کی اور اس کے خاندان کی باقی ماندہ نگرانی کرے گا ان کے دن مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں بولنے والے آم نے اپنی کہانی ختم کرتے ہی راحت کھبرا کر بیٹھ گیا اس نے اپنے اوپر سکون کا احساس محسوس کیا اور محسوس کیا کہ زندگی میں کام اور مادی املاک کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اس نے محسوس کیا کہ مہربانی اور سخاوت حقیقی خوشی کی کنجی ہیں اس دن سے راحت نے شوری طور پر کوشش کی کہ وہ حل اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرے اس نے اپنی فصلیں اپنے پروسیوں کے ساتھ باٹے ضرورت مندوں کی مدد کی اور غریبوں کو دل کھول کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنے باغ میں آم کے مزید درخت بھی لگائے اور جو بھی اس کی لذیذ پھل کا مزا چکنا چاہتا اسے خوش آمدید کہا مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں جیسے جیسے سال گزرتے گئے راحت کو گاؤں کا سب سے محربان آدمی کہا جانے لگا وہ سب کی طرف سے پیار اور عزت کرتا تھا اور اس کی آم کے باغات پورے مک میں مشہور ہو گئے اس کے میٹھے رسیلے پھل کو چکنے اور بولنے والے عام کی کہانی سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے